اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب کیسے مزاج ہیں آپ امید ہے اللہ رب العالمین کے فضل سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ ہم سب کو صحت ماند اور تندرست و طوانہ رکھیں آمین سلمان جناب آج سپیش لے کے نسخہ لے کے آئے ہیں وہاں پہدرات کے لئے بڑے سارے لوگوں نے فون کیے ہیں پوچھا ہے کہ کوئی ایسا نسخہ باہ کے لئے مردانہ طاقت کے لئے کہ جو ہر بندہ کھا سکے اور کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آجیب کمال دکھاتا ہے اپنا بارہ کا آزمایا ہوا ہے ہمارا تو دوستو نسخہ آپ سن لیں چھوارے ہوتے ہیں جو چھوارے سیت مد موٹے موٹے چھوارے لینے پانچ پانچ چھوارے لے کے ان کو آپ نے اُبلتے ہوئے دودھ میں ڈال دینا ہے ان کو دھو کے پہلے صاف کر کے تو ان کو اُبلتے ہوئے دودھ میں ڈال دینا ہے یہ خاص کر کے ان لوگوں کے لئے تو بڑا آسان ہے جو جنہوں نے گھر میں بینسے بغیرہ رکھی ہوئی ہیں دودھ گھر کا ہوتا ہے تو ان کے لئے تو بڑی آسان ہی ہے بہرحال دوسرے بھی دودھ جب اُبالیں تو اس میں ڈال دیں وہاں جتنا اُبلتا رہے دودھ بہتر ہے پانچ چھوارے پانچ سے اگر جسم زیادہ ہو بڑا جسم ہو تو ساتھ بھی کر سکتے ہیں نہیں تو پانچ چھوارے جو ہے وہ آپ نے کڑتے ہوئے دودھ میں اُبلتے ہوئے دودھ میں ڈال دینے اگر تو جیسے گاؤں میں وہ دودھ کو کڑتے ہیں نا وہ تو سارا دن وہ چولے پہ ہی پڑا رہتا ہے دودھ آہستہ آہستہ اُبلتا رہتا ہے تو اگر اس میں وہ ہو تو پھر تو کیا کہنے ہیں اگر وہ نہ بھی ہو تو عام جیسے گھر میں دودھ اُبالتے ہیں تھوڑا زیادہ اُبال لیں چھواروں کو اس میں ڈال دیں ٹھیک ہے اب پڑھے رہے ہیں شام کو جو ہے وہ چھوارے لینے شام کو ان کی گھٹھلیاں نکال کے ان کو کونڈی ڈنڈے میں ڈال کے تو ان کو رگڑ لینا ہے گھٹھلیاں نکال کے پھینک دینے سیٹ پہ کر دینے اوپر کا جو چھوارے کا گدہ ہوتا ہے اوپر والا اس کو آپ نے رگڑ لینا ہے اور رگڑ کے تو اس میں اب کرنا کیا ہے جی وہ جتنا ہو نا وہ بنتا ہے مثلا دو چمچ بنتا ہے دو چمچ آپ نے دودھ کی ملائی ڈال لی ہے اس میں یعنی جتنا وہ اندازاً اتنی ہی ملائی ڈال لی ہے اتنی ہی شہد ڈال لی ہے شہد خالص ہونا چاہیے تو اس کو مکس کر کے آپ نے کھا لینا ہے مکس کر کے شہد ملائی اور وہ چھوارے وہ آپ نے کھا لینا ہے اچھا اب جو ہے دودھ کو جمع دینا ہے جیسے دہی کے لیے جمعاتے ہیں نا جاغ لگاتے ہیں تو مزید اور پانچ چھوارے جو ہے اس میں ڈال دینا ہے یہ تو دن والے تھے نا اُبالتے ہوئے دودھ میں ڈالیں جو دودھ اُبالا ہے اب اسی دودھ کو جاغ لگا کے آپ نے جاغ لگا دینی ہے دہی بنانے کے لیے جیسے دودھ کو جمعاتے ہیں اب چھوارے پانچ اور لے کے اس میں ڈال دینے ہیں ساری رات جو آپ اس میں پڑھے رہے ہیں صبح ان چھواروں کو نکال لینا ہے اس دہی سے اور ان کو کرنا کیا ہے جی وہی طریقہ استعمال گھٹھلیاں نکال دینی ہے باقی جو چھوارے ہیں ان کو کونڈی ڈنڈے میں ڈال کے ان کو رگڑ لینا ہے اب رگڑ کے تو اب کیا کرنا ہے جی رات کو ملائی ڈالی تھی اب دن کو جو ہے جو رات دہی میں رہے ہیں نا ان میں آپ نے اتنا ہی مکھن ڈالنا ہے تازہ تازہ مکھن وہ ڈالنا ہے جتنے وہ چھوارے بنیں ایک چمج بنتی ہے دو بنتی ہیں اتنا ہی اندازن مکھن ڈال لیں اور اتنا ہی شید خالص جو ہے وہ ڈالنا ہے اس کو مکس کر کے ناشتے سے پہلے اس کو کھا لینا ہے دو چار چمج جتنا بھی بنیں وہ وہ آپ نے کھا لینا ہے تو اس کے بعد جو ہے گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا آدھا گھنٹا جب بھی آپ کو بھوک لگے تو بعد میں آپ نے ناشتہ کرنا ہے جناب نسخہ بتا دیا ہے میں نے رات کو آپ نے ملائی والے کھانے ہیں چوارے اور صبح جو ہے آپ نے کھانے ہیں مکھن والے شید جو ہے کوشش کریں خالص شید ہونا چاہیے چھوارے جو ہیں وہ اچھے پلے ہوئے موٹے والے چھوارے جو ہیں صحیح صحت مد والے دیکھ کے وہ لینے اچھے والے آپ نے یہ کام شروع کر دینا ہے اور پریز رکھنی ہے یعنی صبح سے پریز ہے بلکل یقین کریں کہ ایک ہفتہ دس دن بعد آپ کا دل کرے گا کہ میں بھاگوں دوڑوں چھلانگیں لگاؤں ایسے جسم جو ہے نا پس کلاس ہو جائے گا چالیس دن جو ہے یہ آپ نے کرنا ہے کم بز کم چالیس دن جو ہے نا یہ دعائی استعمال کرنی ہے اور با پریز چالیس دن جو ہے بندے کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اگر آپ کر لیں گے پریز تو پھر دیکھیں اس کے کمال چالیس دن با پریز اس کو استعمال کریں اور پھر اپنی جو ہے طاقت قوت با کو دیکھیں کہ کتنا فرق پڑا ہے فرق کیا میں کہتا ہوں کہ کوئی کم ہی نہیں رہتی بہترین پس کلاس اور تقریبا ہار مزاج کے موافق ہے سب کو جو ہے نہ وہ صحیح ہے تو یہ خصوصی توفہ ہی سمجھیں آپ گھر میں خود ہی بنائیں گے خود ہی کھائیں گے خود ہی حقیم ہے اور غیر مزہر کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے بھائی اس کو کھائیں چھوڑیں یہ کچھتے مچھتے دوسرے نسخے ہیتنے لمبے چھوڑیں یہ تو آسان غزائی علاج ہے غزائی ہے اس میں دوائی تو ایگ ہوئی نہیں چوارے ہیں ملائی ہے مکھن ہے شہد ہے اور تو کچھ نہیں ہے یہ آپ استعمال کریں اور پھر دیکھ کے آپ کہیں گے کہ واقعی نسخہ بتایا ہے اور کمال کا نسخہ ہے تو اللہ رب العالمین آپ سب کو خیریت سے رکھیں اللہ شفاعتہ فرمائے جو بیمار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو بھی لائک کیا کی اور شیئر بھی کریں دوسروں تک پہنچائیں ایسے ہی پریشان لوگ جو ہیں قوت اباہ والے ان کو یہ بتائیں انشاءاللہ دیکھیں گے آپ زبردست نسخہ بہترین نسخہ ہے اللہ کرم فرمائے ہم سب کے حال پہ آمین سم آمین جنہ آپ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ